جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں دشان رفیق تاجیز مارکٹنگ سے نیو سٹی پیرڈائز نیو سٹی پیرڈائز کی جیسے کہ میں ایک ڈیڑھ مہینے سے بتا رہا ہوں کہ اس کی گرنڈ لانچنگ ہونے والی ہے پراپر طریقے سے یہ لانچ ہونے والا ہے اس کے جو پری لانچ ریٹس ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں پری لانچ ریٹس جو ساڑھے اٹھارہ لاکھ والے ریٹ ہے پانچ مرلہ کا وہ ہو کے ساڑھے بائیس لاکھ پہ جا رہا ہے کم سا کم میں بیس زیادہ بھی آ جائے اور دوسرا جو اس کا ساڑھے تین مرلہ ہے جو بارہ لاکھ پیچانوے ہزار ہے وہ تیرہ لاکھ پیچھتر ہزار پہ جانے والے ہیں تو یہ ہے صرف بتانے کی بات کہ انہوں نے ایک پراپر لانچنگ کی ڈیڑھ دے چکے ہیں نیو سٹی پیرڈائز والوں نے لانچنگ کی ڈیڑھ دے دی ہے اس کی انہوں نے چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائی ہے وہ اب بھی ایک میرم دیکھ لیتے ہیں آپ کو یہاں نظر آ رہی ہوگی یہاں نیو سٹی پیرڈائز ایک نیو سٹی پیرڈائز آج کیا ہے پانچ مارچ پیچھے کتنے دن رہ گئے صرف چھے دن چھے دن ہے آپ لوگوں کے پاس لانچنگ ریٹ سے بچنے کے لیے پری لانچ ریٹ میں بوکنگ کروانے کے لیے صرف آپ کے پاس ہیں چھے دن اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ساڑھے بائیس لاکھ والا ریٹ آیا اور کہیں سے مجھے ساڑھے اٹھارہ لاکھ والی نیو بوکنگ نکال گئے تو تب وہ آپ لوگوں کے لیے ہو جائے گا impossible ٹھیک ہے یہی میں آپ لوگوں کو بات ایک سے ڈیڑھ مہینے سے بتا رہا ہوں کہ پری لانچ ریٹ پر بوکنگ کریں فائدہ اٹھائیں پانچ سے چھے مہینے کے لیے اپنے پیسے تھوڑے سے لگائیں اس کے بعد پیسے لیکوڈیٹ کریں پروفٹ کے ساتھ کم سے کم جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کم سے بن چار لاکھ کا پروفٹ تو ویسے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا دیکھیں ابھی تو یہ ریٹ کی بات ہوگی ٹھیک ہے ابھی ہم تھوڑا سا اس پروجیکٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کیوں پہلے سب سے پہلے کیوں کیا جائے ٹھیک ہے نو سی اپروڈ فارٹا سے ڈیولپمنٹ پیک پہ پیک پہ ایک ہوتا ہے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ پندرہ دن کے فاصلے سے نیو سٹی پرادائز میں وزٹ کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کی سپیڈ کا کے مطلب کس سپیڈ کے ساتھ یہ ایک پروپر پلاننگ کے ساتھ چل کے ان کی ساری کنسٹرکشن وغیرہ ان کی ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ٹھیک ہے یہ بات بھی ہوگئی اور تیسری بات پیچھے ایک پروپر نام نیو سٹی والوں کا نام نیو سٹی جن کے اولری پریویس پروڈیکٹ وگر ٹریویس پروجیکٹ ڈیولاڈ پروڈیکٹس ہیں جو اب بھی ڈیمانڈنگ پروڈیکٹز ہے اگر آپ نیو سٹی ٹو میں ڈیمانڈنگ آپ ابھی ٹا CONT 5 مرلے پلال کی قیامت پتہ کریں وہ شروع ہوا تھا بارہلاک سے پانچ مرلہہ پلال بڑہلاک سے شروع Agriculture نیو سٹی ٹو میں ابھی سیونٹی ایٹی لیک سے نیچے آپ کو نہیں ملے گا یہ میں آپ کو مین ایریا کی بتا رہا ہوں جو آرکیڈ مال کے اراؤنڈ ہے ٹھیک ہے یہ صرف ہے پانچ سے چھ سال کی بات پانچ سے چھ سال کے اندر اتنی زیادہ انکریمنٹ اس کے اندر آئی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے پروجیکٹ کے اوپر نا پروجیکٹ کون سا ہے پروجیکٹ کے آنر کون سا ان کے ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے جب بھی انویسٹمنٹ کرنی ایک ایسا پروجیکٹ چننا ہے ایک ایسے آنر چنے جن کا پروجیکٹ ہو تب آپ کے جو جو آپ نے انویسٹمنٹ کیوئی ہے اس پہ آتا ہے بوم جو آپ کو آگے آنے والا وقت میں فائدہ دیتا ہے اب جیسے آنے والا وقت آپ کو پتہ ہے کتنے کرائیسز والا وقت آ رہا پاکستان کے لیے ایک بہت مشکل وقت آ رہا ہے اس وقت میں اگر آپ اپنے پیسوں کا کوئی سسٹم بنا لیتے ہیں اپنے پیسوں کی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں جو آگے آگے آپ کو فائدہ دیتا ہے تو وہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی فائدے والی بات ہوگی ٹھیک ہے یہ تو آپ پس کی بات ہو کہ میں بہت بہت کہتا رہتا ہوں گیار انویسٹ کرو انویسٹ کرو دیکھو اگر آپ خود ایک اکلمندی کے ساتھ ایک چیز کو ڈیٹرمائن کریں گے نا ایک انیلائزز کریں گے کہ بھئی ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے ہمارا جو روپیز ہے آر ایس وہ کہاں جا رہا ہے تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ابھی ان پیسوں کا کوئی بدلوبست نہیں کیا وہ آپ کے جو ایک لاکھ ہے وہ ایٹی ٹو نائنٹی تھاؤزنڈ کی ویلیو میں رہ جائے گا صرف آنے والے ٹائم میں ابھی تو الریڈی وہ ہو چک ہے جیسے اتنا ڈالر کا پیک ہوا ہے سارا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے پاس صرف پانچ سے چھے دن ہے اولڈ ریٹ سے بوکنگ کروانے کے لیے یہ رہا اولڈ ریٹ اور یہ آنے والا ریٹ ہے ٹھیک ہے اس کے درمیان جو یہ چار لاکھ کا فرق ہے نا اس کو آپ نے اگر دور کرنا ہے تو ابھی بوکنگ کروا کے یہاں نیچے نمبر دیا گیا ہوگا اس نمبر پہ رابطہ کر کے میں دشان رفیق تاجین مارکٹنگ سے میرا تعلق ہے پراپر ہم آتھرائز پارٹنر اگر آپ کو اس پہ بھی یقین ہے تو آپ ویب سائٹ پہ جا کے ہماری آتھرائزیشن بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ساری کلیریفکیشن میں دے کے آپ کے ساتھ بات کروں گا ایسا نہیں کہ مطلب ایرہ گیرہ آگیا آپ کو کہہ رہا کہ انویسٹ کرو آپ نے انویسٹ کر دیا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے پیسے ایو سیٹی پرائیز میں لگ بھی رہے یا نہیں پراپر آتھرائزیشن کے ساتھ پراپر آئیڈنٹیفکیشن کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو بتا دیئے میں لانچنگ ہے گیارہ مارچ کو گیارہ مارچ کو ان کا ریٹ آ جائے گا اس کے بعد آپ کو پری لانچ ریٹ نہیں ملے گا یہ تو بتانے والی بات نہیں ہے وہ آپ کو یہ چیز پتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسی ڈیفرنٹ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ اپورشنیٹیز کا بتاتے رہتے ہیں اپکمنگ اپورشنیٹیز کا اور اپکمنگ جو بھی نیوز آنے والی ہوتی ہیں سوسائٹی کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے بتائیں تاکہ ان نیوز کو فائدہ اٹھا کے آپ نے اگر کوئی انویسمنٹ کرنی اپنی انویسمنٹ کو لیکویڈیٹ کرنا ہے آپ کو اس چیز میں آسان ہی ہو سکے ٹھیک ہے تو ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ